ناظرین اکرام اور قرباء اکرام جہاں سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو یہ مرئی اعتبار سے ہے تو جہاں دکھائی دیتا ہے وہاں ہوتا نہیں ہے ہوتا اس سے کچھ نیچے تو لہذا یہی جو درمیان میں فرق آیا کہ وہ کتنے دقائق ہوں گے کتنے دقیقے کتنے منٹ ہوں گے اسی کو جاننا یہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے اور آلہ حضرت عبدالعہ تعالیٰ نے صفر درجے سے دیکھے پشتر درجے تک اگر سمد الراز سے سورج جھکا ہوا ہوگا تو کتنا ان کے ساتھ ہوگا اس کو الحمدللہ تفصیراً آپ نے بیان فرمایا اور اس کے فارمولی جاتبی ہمیں ملتے ہیں جس سے ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں بہرحال ان دونوں کے درمیان جو فرق ہمیں حاصل ہوگا آلہ حضرت عبدالعہ کے جدابل سے تو اس قدر جو ہے اگر ہمیں مرد سمدی حقیقی معلوم ہے تو مرگی کے لیے ہم جو ہے وہ مائنس کر دیں گے اور اگر ہمیں بہت سمدی مرگی پتا ہے تو حقیقی کے لیے ہم پلس کر دیں گے کیونکہ سورج ہمیشہ جہاں ہوتا ہے اس سے اوپر دکھائی دیتا ہے لہذا جب یہاں ہوگا ساٹھ درجے پر تو ہمیں اوپر دکھائی دے گا یعنی ساٹھ سے کچھ دقیقے کم پر دکھائی دیتا اور جب ہمیں دکھائی دی رہا ہوگا پیسٹھ درجے پر اس کا مطلب ہے وہ کچھ نیچے ہوگا یعنی کچھ دقیقے پر حقیقت تک وہ موجود ہوگا اور فارمولے میں ہمیشہ سورج کی حقیقی پوزیشن کو لیا آیاتا ہے لہذا ہمیں ان کے قواعد جاننے کی ضرورت جو ہے وہ لازمی پریش آئیں گی اور یہ بھی اپنے یاد رکھیں کیاری طلبہ کرام کہ ان دونوں کے درمیان کو فرق ہے وہ بہت زیادہ نہیں لیکن تحقیق تحقیق ہوتی ہے ملک العلماء مفتی نفردن بحری علی الرحمہ نے الجواہر جواقی پھر علم التوقیت معروض بھی توزیر توقیت میں ارشاد فرمایا کہ اثر کا وقت معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں ایک آسان مگر تقریبی دوسرا دشوار مگر تحقیقی پھر فرماتے ہیں ان دونوں میں جو فرق ہے وہ تقریباً ایک منٹ کا ہے یہ آپ نے پاکوہن کے اعتبار سے ارشاد فرمایا جیسے کہ میں نے ویڈیو کے اندر لے وہ اثر کا تحقیقی وقت نکالنے کا طریقہ اس پر جو ہماری ویڈیو ہیں اس سلسلے میں میں نے ارز کیا کہ پاکوہن میں مثل ثانی کے لیے جو فرق آئے گا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کے خاص کلیہ اثر اور ایک عام کلیہ اثر میں تو وہ سوا میں نفسی لے کے پونے دو منٹ ہوگا جسی کے طرف ملک العلماء مفتید فرن بیحری علی الرحمہ نے جو وہ اشارہ فرمایا پھر ایک اور طریقہ پیارے تلوکرام آپ نے ارشاد فرمایا اثر کے تحقیقی کلیہ کے مطابق وقت لینے تھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کر لے کہ ہر دس دن کے بعد جو وہ تحقیقی وقت نکالنے اور روزانہ کی بنیاد پر عام کلیہ سے اثر کا وقت معلوم کر لے اب دیکھیں کہ پہلے دن اور دس دن کے بعد ان دس دنوں میں دونوں میں کیا فرق آئے مثال کے طور پر اس سمجھانے کی لئے ارشاد کرنا ہوں کہ یکم مارچ کو جو وقت اثر تھا تو دونوں اثروں میں جو فرق آیا تحقیقی اور عام قائدے میں وہ ایک منٹ اور بیس سے گئے اور دس دن بعد جو فرق آیا وہ ایک منٹ پچیس سیکنڈ تو پتہ چلا پیارے تلویر کرام کہ دس دن میں پانچ سیکنڈ کا تفاضل آیا تو روزانہ آدھے سیکنڈ کا تفاضل آیا تو یوں کر کے اس کو وقت کو درست کر لیں انشاءاللہ ایسا کرنے سے بھی بہت اچھے اوقات حاصل ہوں گے کیونکہ اثر کا خاص تحقیقی کلیہ اس کو حل کرنا دشوار بھی ہے اور اس میں طبیل وقت لگتا ہے تو قربان جائیں اپنے وزرگوں پر کہ انہوں نے ہمیں آسانی عطا فرمائی مزید آپ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر دزن بھی بات ڈالیں آپ اس کو پندرہ دن کر لیں بلکہ مہینہ کر لیں ہر مہینے کر لیں اور جب آخری جو اپنی انقلاب شطبی کے آگے پیچھے جو دو دو برج ہیں اس میں تو بہت کم وقت اثر میں تبدیلی آتی ہے لہذا وہاں پر تو خاص کر مہینے میں ایک بار لینا آپ کے لئے کافی ہوگا تو یوں انشاءاللہ کم محنت میں آپ کو اوقات حاصل ہو جائیں گے رہا دعوت اسلامی کا شعب اوقات تو صلات کیا کرتا ہے تو الحمدللہ ہمارے اپنے بنائے میں سوفیہ لیں اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو خاص قادر اثر ہے اس کا حامل صرف ہماری پریئر ٹائمنگ دپارٹمنٹ کی اپلیکیشن ہے اس کے علاوہ کوئی سوفیر آج تک دیکھنے میں نہیں آیا تو چونکہ اپلیکیشن میں کمپیوٹر پروگرامز کام کر رہوتے ہیں فارمولے کام کر رہوتے ہیں لہذا وہاں کوئی پرابلم نہیں ہوتی وہ تو کمپیوٹر کے اپلیکیٹر جن کی طرح کام کرتے ہیں اور وہاں پر روزانہ کی بنیان پر بلکل ایکوریٹ اپنے وقت پر استغراج اللہ وسائلہ علا محمد